اور جو کام بھگوان کیا کرتا ہے بھگوان آج کانسی میں کرن لگ رہے ہیں جو کروایا جاتا کروا لے ہیں ایک بات بتا وہ کہنے لگی کہ آپ تو برامن ہو کر تانکتے نام لے لیا تنہ سرم نہیں آئی عجت کا ناس کر دیا ہم تو جگت کے گروہ ہیں اب پرماتمہ کے گیان سے پریچی تھا وہ کہنے لگیا ساردہ دکھ نہ مانے میں بھی برامن ہوں اور تو بھی برامنی ہے اب بھگوان کے گیان کے آدھار سے مجھے پتا لگ گیا کہ ہم جیو ہیں ہم ایک انسان ہیں ہم الگ نہیں ہیں ہمارا برامن علا ایک بھی کرم کوئی نہیں برامن تمہی ہویا ہوں جب اس قبیر صدی کا نام لیا ہے برامن سوئے جو برامن پچھانے پرماتمہ نے پیچان لے وہ برامن ہوتا ہے اور کہنے لگیا کہ آج ہم برامن ہیں کل مرتیو اجار گدے بن گے بتا کہ برامن رہے پھر ہم کیا دوسرا جنم نہیں ہوگا کہا ہوگا اور کل نے ہم دانکوں کے پیدا ہوگے چماروں کے پیدا ہوگے جب کیا کرے گی اب وہاں ستبد ہوگی لیکن سبھی کرتی نہیں دی اتنا پربھاویت ہوگی کہ یوں آدمی تھے گناہ دکھی تھا اور آج اس کے سکھ کا انت نہیں سبھی بتاؤں ہیں پھر اس نے من میں یہ سوچ لیا کہ کبھی کبیر جی یہاں آس پاس آ جائیں گے ان کا میں ایک پرکشہ لے کا نام لوں گی پرماتمانہ وہ بھی کرپا بکستی کہتے ہیں سوچل سی در میں کروں اپنے جن کے کاز اس ساردہ والے کلونی میں گریب کی جوپڑی تھی وہاں ستھ سنگ رکھ دیا رات کا جن میں کام کرتے تھے اپنا پرماتمہ کہتے ہیں جن میں تو دندہ کرو سامنا جو ستھ سنگ سنیا کریں گے پرچرچہ کیا کریں گے تو جس کے ستھ سنگ تھا پرماتمہ کی کرپا ہوئی وہ بھی پہنچ گیا آس پاس آڑا سپڑوس میں نے اتا دیا کریں آج یہ ہمارا ستھ سنگ ہوگا تو اس نے پوچھا ساردہ نے کون آئے گا تمہارے گروہ جی کہ کبیر بگوان آنگے وہ کہنے لگی کبیر کو وہ کبیر کے دھلایا دھانک ہے وہ کہنے لگی پرماتمہ کی وانی یاد تھی اس کے ہے جات نہ پوچھو سنت کی پوچھ لیجیے گیانے مول کرو تلوار کا پڑی رین جو میانے سنت کی جات نہ پوچھا کریں برامنی گیان پوچھو اسے سمادان دیکھ کیا کیا سکھ ہوتے ہیں اب اس نے سوچی ایک تن سنی دو تن سنی تین تن سنی چار تن سنی سارے نوکے ہیں اس نے سوچی آج تا بڑی دیا کری پرماتمہ نے اور آج میں بھیس بدل کر جاؤں گی اور مجھے کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا کہ برامنیر وہاں گئی تھی اور یہ دھی مجھے آسیرواد دیتے ہی میں سوست ہوگی تو وہیں پیر پکڑ لوں گی اتنی دکھی تھی وہاں اب اس نے پرماتمہ کی دیا ہوتی تھی اس میں کیا کرتے تھے ایک جوتی جلاتے تھے کھڑی اکھند اوپر نے اکھند امر جوتی بولتے ہیں اس کو دیسیگی کی وہ روشنی کا بھی کام کرتی تھی اور اون کا بھی دونوں کام کرتی تھی دیپک اس میں دیپک جگایا کرتے تھے کمیٹ شرسوں کے تیل کے لیکن اس کے ستھان پر دیسیگی کی جوت جگایا کرتے ہیں سچن کے دوران اس کا ایسا اٹمٹ ماتا سا پرکاس ہوا کرتا اب سبھی سروتائی سے بیس تیس پچاس بھگت آیا کرتے آ رہے ہیں پرماتمہ کے بیٹھے ہیں سامنے ایک آسن پر کبیر جی اور سر بھگت آتے ہیں آشیرواد لیتے ہیں چرن چھوٹے ہیں ڈنڈوات کرتے ہیں اور ادھر ادھر اکتر بہن اکتر بھائی بیٹھ رہے ہیں اتنے موا بھی آگئے پرامنی ساردار گنگٹ کارڈ گئے پورے مون ڈھککے پچھانڈ نہ لے اور وہ ایسے ہی کپڑے پہن آئی جیشے ہوئے پہن رہا کرتے ہیں کیونکہ برامن اور بنییں ساڑھی زیادہ بانتے تھے اور انہیں دوسرے تھوڑی دوسرے ٹائپ کی بستر چینج کر کے رہتے تھے تو ایسے وہ اسی ویس بوسہ بنا کر غریبوں جیسی اروہ آگئے اور جوں ہی اس نے پرماتمہ کی چرنوں میں شیش جھکایا اور پرماتمہ نے شرپیات رکھا کہا یہ سروانند کی ماں یہ برامنی آج کیسے آگئی دانت کے پاس کیا کہے گی دنیا اب وہاں دوڑی ہوگی اور آتھ اٹھایا بھی نہیں تھا اتنے مسوشت ہوگی اس نے جب پچھانت لی ار بات بھی بڑھ گی جب وہ ڈگونگڈ اوپر نے پھینک دیا اور چرن پکڑ دیا نبھلے انتریاں میں مطلوٹ پٹلی کتی آپ تو بھگوان پڑے کھڑی ہوگا بتانا لاگی سب نے کہ میں اتنے دن تا بیمار تھی کہ لو نے آلے سارے جانے ہوں اور میں نے سب جگہ علاج کرا لیا مجھے کتی رہت نہیں ملی اراج پرمات مارے ہیں بگتو پرمات مارے میرے شرپات رکھتے ہیں میں ٹھیک ہوگی میں ٹھیک ہوگی پاگل سی ہوگی خوشی کا ٹھیکانا نہیں سرے آم روک کے مارے پھر پرماتمہ نے کہا کہ پندتانی گیان سنیے جانتے ہیں کہ اوری ساسر ایک سکتے بات نہ بڑھے گیان سنے گی جب ہر جم سمہا ہوگا نہیں بات بگڑ جائے گی تو اس نے سرچنگ سنے کئی لگاتار سرچنگ سنے جہاں بھی آس پاس وہ سرچنگ وہی پہنچ جیا کیونکہ جہاں بچی لاکھوں پائے اب کتی درد ہوگی کہ پرچوی پہ گیان یہی اور بگوان یہی تب اس نے اس کا بیٹا جو سروانن تھا ماں کی ممتہ تھی بگوان کسی پرکاریس کو بھی سرن میں لے لے یو ہنڈ ہے بدوان پہ کیسے کئی 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 پتا کو نہیں اپوڑا اتماؤ ایک دن سروانند نے کیا سوچا کہ میں نے سروانند کے من میں بچار آیا کہ میں نے آس پاس کے سبھی بدوانوں کو پراجیت کر دیا ہے اور میں اپنی ماں سے اپنا نام سروانجیت رکھواؤں گا اس ادیسے سے سروانند نے اپنی ماں سے کہا کہ ماتا جی میرا نام سروانجیت رکھ دے ماں نے کہا بیٹا سروانند کے بندہ نام ہے یہ کوئی برا نام تھوڑا ہے بہت اچھا نام بیٹا اگر نہیں ماتا جی میرا نام سروانجیت رکھ دو کیونکہ میں نے سبھی بدوانوں کو پراجیت کر دیا ہے اور میرے نام سے ہی دنیا کو پتا لگے کہ یہ ہے وہ سروانجیت جس نے سب پروجیت پالی ہے سب بدوانوں کو پرست کر دیا ہے میرے نام سے ہی پریچیت ہوں لا گیا ڈینگ مارنے اس کی ماں ولی بھائی ایک کام کرے ایک ودوان اور را دے پراجیت کر دے پھر اپنے بیٹے کا نام سروازیت رکھ دوں گی تو سرواند نے کہا بتا ماں تا جی کون ہے کہ کبیر بھگوان کو کبیر وہ جلہا کبیر ہے کہاں وہ کبیر جلہا بیٹا وہ تو ایک منٹ میں آتھ کھڑے کر دیا میرے سامنے ماں تا بولی بھائی ایک کام کریے آرجیت کا کوئی پرمان لے کے آنا لکھت میں مانوں گی میں ویسے نہیں اگر ٹھیک ہے ماں تا جی اب سرواند نے کیا کیا سبھی وید پران گیتا جی ایک بیل کے اوپر دو مو کا بورا رکھ کے تھلہ رکھ کے اس میں برکے چالیا کرتا ہو اور چل دیا جب میں دو پہر نے بارہ بجے جون کا مہینہ اور پہنچ گیا جلہاں کی کلونی میں وہاں کبیر پرمیسور کی مو بولی بیٹی تھی کمالی جو ایک سیخت کی مسلمان پیر تھا سکندر لوج دی کا راجہ کا پیر دھارمی گروہ اس کی بیٹی مرگی تھی وہاں کبر میں دبارہ کھی تھی اس کی سرط پہ اس نے سرط رکھ دی تھی کہ جدی کبیر جی میری بیٹی کو جیویت کر دی جو کبر میں ہے تو میں اس نے مان لیو اللہ ہے پرماتمان نے وہ لڑکی کبر پھڑوا کے اور اپنے آسیروات سے جیویت کر دی تھی پھر وہاں لڑکی اس نے نکلی پتا کے ساتھ نہیں گئی تھی کبیر جی کے ساتھ دس بارہ ورس کی لڑکی تھی کبیر جی کے ساتھ بیٹی روپ میں ان کے ساتھ رہا کر دی تھی پرماتمان اس کو گیان دیا بگتی دی تو وہاں لڑکی کوئے پانی بڑھے تھی دو پیر نے کوئے سے جل نکال رہی تھی بالٹی سے اپنا گھڑا بھر رہی تھی پرماتمان اس آرے موٹ دبایا سروانند کی پیاس میں جان نکلن ہوگی ایک دم اتنی پیاس لگیائی اور جلہوں کی کلونی میں یہ دی اس سے میں برا منا جاتا اتنی چھوہ چھا تھی تو سبھی کلونی والے اپنے گھروں سے باہر نکل کر ایسے دیکھیا کرتے ایسے گاما آتھی آجیا سب دیکھیا کرتے آتھی آگیا آجیا تو ایسے نو دیکھ رہے گی پرامن کیسے آگیا زماری کلونی میں تو ادر سے سروانند نے بھی دیکھ لیا سب دیکھ رہے تو پتھ انڈرسٹوڈ تھا ادر جان نکلن ہو ای پانی نہ ملے تو امر جاگا دس منٹ میں اس نے کہا بیٹی جل پیلانا بیٹی پیاس لگی ہے لیو مہارا جی پی لو اس نے ایسے کر لیا لڑکی نے کوئے سے جل بالٹی سے نکال کر اس کے ڈال دیا دب وہ چھک لیا پیاس ختم ہوگی دب اس نے دیکھا ادر ادر اگر سارے دیکھیں تیرے کو تو اس میں چھوہ چھاتھ اتنی ترم سیما پر تھی کہ ایسے وہ موت سمجھتے تھے اپنی کہ دانکا کے کوئے کا پانی برامن نے پی لیا تو اس نے سوچائد بیجتی ہوگی نے بلیا اے لڑکی اے لڑکی یہ کون جاتی کا کوئے ہے لڑکی بولی پندر جی جلہوں کی کلونی میں بامنوں کا کوئے نہیں ہوتا جلہوں کا ہی کوئے کوئے ہوتا ہے اے لڑکی تُنہیں پہلے کیوں نہیں بتایا میرے سے ہیتھ نے میرا دین بریشت کر دیا نے بولی پندر جی جب تا تیری جان لکڑن دوری تھی پہلے پوچھ لیتا میں کہ نہ ٹوں تھی جب تو تیری پران آگے آنکھوں میں مرتا پی گیا پانی نکھرے کر رہا ہے تو پھر نو بلائے لڑکی گھنی نہ بولا ہے کوئے کبیر کا گھر کہاں ہے کبیر کا گھر اب پتا تھا بیٹی نے کہ یہ خسرنا ہے گرو پتا جی کے ساتھ بکواز کرنا ہے نو بولی آجا اپنا برکا مٹکا چلپڑی آجا برامن میرے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگی کہ کن سے کبیر کا گھر پوچھتی ہے پوچھتا ہے پرماتوا لڑکی نے کہا کبیر کا گھر شکھر میں شکھر معنی ست لوگ میں سب سے اوپر ٹوپ موسٹ پلیس پہ ست لوگ میں کبیر کا گھر شکھر میں جہاں سے لے لی گیل اور پاو نہ ٹکے پاپی لکے تو پندت لاج رہا بیل تو ان پوچھتا بودھ جانا چاہاں ہے کہ ست دھاکبیر کا گھر ہے ست لوگ میں سچھکند کے اندر نے بولا ہے اے لڑکی گڑی نہ بولا ہے میں کلونیو میں پوچھ رہا ہوں اس کا کہاں ہے گھر کہ آجا میرے ساتھ ساتھ کلونیو میں بتا جیتی ہوں اب لڑکی جلدی جلدی چل کے جا کے کہن لگی اندر پرویس کر گی وہ برہمن پیچھے کھڑا ہو گیا باہر اور پانی کا مٹکہ اتار کے کہاں پتا جی ایک برہمنہ رہا ہے اور بیل کا اپر نا گڑے کتاب رکھ رہا ہے دارمک آپ کو پوچھ رہا ہے کبیر جی بولے جا بیٹی بولا لیا وہ باہر آئی کہ آجا پتا جی یاد کر رہے آپ آجا اندر آجا تو باہر کھڑا رہا ہے نو بولا بیٹی ایسے کر یہ میرا لٹا پانی کا بردے وہ اندر سے ایک بڑا جگ لے آئی پانی کا اور لٹا بردیا سروانند کہنے لگا اور ڈال دے کتاب پھر کروا لیا کہ اس میں اور ایک گونٹ بھی پانی ڈال دے سارا بار جا ایک ڈروپ بھی اور کہنے لگا بیٹی یہ لٹا لے جا میرے والا بھرا ہوا اور کبیر جی کے سامنے رکھ دے جو اتر دے مجھے بتا وہاں لڑکی دیرے دیرے پکڑ گا اور لٹے کو کہا کہ جل نہیں اس کا گرنا چاہیے وہ دیرے دیرے لے گی اکلو پتا جی سروانند نے بیجیا دردے بیٹی اور اکھ دیا پر مہاتمہ نے کیا کہا ایک لمبی موٹی سوئی تھیوہ ڈال دی اس میں لٹے میں اور کہا جا اس سروانند کو دے دے وہاں ٹھا گیا پھر جل کو پھیر لیا اے لوٹے کو لے پنڈا جی لے تو اس سروانند نے کہا کیا جواب دیا میرے پرسن کا اکھ پتا جی دا بولے نہیں اس میں ایک سوئی ڈال دی لوے کی اکھ اچھا پھر اندر گیا ہو کہ اے کبیر آؤ پنڈا جی کیسے آنا ہوا تیرے نے میرے پرسن کا کیا اتر دیا پر مہاتمہ نے کہا آپ جی کا پرسن کیا ہے یہ بتائیے گا میرا پرسن ہے کہ میں نے اپنی ماں سے اپنا نام سروازیت رکھوانا ہے کیونکہ میں نے سب اس بدوانوں کو ساسترارث میں پرازیت کر دیا ہے میری ماں نے کنڈیسن رکھی ہے کہ میں آپ کو پرازیت کر کے جاؤں گیان میں اور آپ سے لکھوا کے لے جاؤں تو میری ماں میرا نام سروازیت رکھے گی میں تیرے سے ساسترارث کرنے آیا ہوں لیکن میں گیان سے ایسے پریپورن ہوں جیسے یہ جل کا لوٹا لبا لب بھریا ہوا ہے اس میں اور جل نہیں سمائے گا میرے ساتھ وار ترک و ترک کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے اپنی ہار لکھ دے پرماتمہ نے کہا اب میرا اتر سن لے سوامی جی میرا اتر سن لے پندھ جی میرا ایسا گیان ہے ایسا وزندار گیان ہے جس پر کاریاں سوئی میں نے اس میں ڈالی تیرے لوٹے کے پانی کو چیرتی ہوئی اس کی تلی میں جا کر ٹکی اور جل باہر نکل گیا میرا گیان جب تیرے انتیکرن روپی لوٹے مچال لگا تیرہ سارا گیان باہر نکل جا گا اور میرے والا تیرے اندر سمائے جا گا اچھا اچھا آؤ کروش آشترارث ایم آس پاس کے انپڑ ایس اکشت جلائے کٹھے ہوگے آس پاس کے ایس اکشت جلائے تھے